موسیقی جمع کشمیر کا زلہ پلواما ہمیشہ اسکری سرگرمیوں کے لیے سرخیوں میں رہا ہے زلہ پلواما میں آج تک تقریبا ہزاروں کی تعداد میں نوجانوں نے اسکری پسندوں کی صفوں میں شمولت اختیار کی ہے جبکہ فوج نے بھی زلہ میں اسکری مخالف آپریشن کے دوران سیکڑوں نوجانوں کو ہلا کیا وادی کے تمام ازلہ میں نامعلوم افراد کی جانب سے روزانہ گرنٹ حملے کی جاتے ہیں گرچہ یہ نامعلوم افراد فوج کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاہم اس کا شکار عام لوگ بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آج تک ان حملوں میں کئی نوجوان اور بزرگ مرد و خواتین زخمی ہوئے ہیں جبکہ کچھ لوگ ان حملوں میں جان بحق ہو گئے ہیں جنوری 1996 میں زلہ پلواما کے شہید پارک کے سامنے ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ایک خاندان قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے 1996 کو شہید پارک کے سامنے نامعلوم افراد نے فوج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جس کی زد میں اشمندر علاقے سے تعلیر رکھنے والے دو بھائی آگئے اس کے گرنٹ حملے میں عبد الرشید شیخ جان بحق ہو گئے جبکہ ان کا بھائی ان کو بچانے کی کوشش میں گاڑی کی نیچے آگیا جس کی وجہ سے ان کی بھی موت ہو گئی دونوں بھائی اپنے والدین کے واحد سہارہ تھے تاہم ان کے انتقال کے بعد ان کے والدین قسم پرسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں اس حسنے میں ان کے والی غلام رسول شیخ نے ایٹی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے بچوں کے انتقال کے بعد میرا کوئی سہارہ نہیں رہا انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹیوں کی شادی کروانے میں علاقے کے لوگوں نے ان کی مدد کی موسیقی ہلاکوے بچوں کی والدہ زیبا نے کہا کہ 1996 میں میرے بچے پلواما میں کام کر رہے تھے اور اچانک گرینٹ حملہ ہوا انہوں نے کہا کہ ان کے بڑے بیٹے کے سینے میں گرینٹ کے چھرے لگے جس سے ان کی موت ہو گئے جبکہ ان کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش میں گاڑی کی نیچے آ گیا جس کی وجہ سے ان کی بھی موت ہو گئی انہوں نے اس بات کا اطراب بھی کیا ہے کہ محکمہ سوشل ویل فیر کی جانب سے انہیں ماہانہ ہزار روپے دیے جاتے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنے زندگی گزار رہے تھے تاہم اب تین یا چار ماہ کے بعد دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے زندگی گزارنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تاہم اب تین یا چکوش گروہ موسیقا اس سلسلے میں علاقے کے نمبردار بشیر احمد میر نے کہا کہ ان کا کوئی سہارا نہیں اب یہ اس ایک کمرے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دونوں اب مختلف بماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں انہوں نے انتظامیت اپیل کی ہے کہ ان کی مالی مدد کی جائے تاکہ یہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں اس سلسلے میں خوشید احمد میر نے بھی انتظامیت سے اپیل کی ہے کہ ان کی مالی مدد کرے تاکہ وہ اپنی صحت کی اچھی دیکھ بھال کر سکیں یہاں میرے گھو میں رہتا ہے اس کے یہاں ایک بلواؤ میں ایک گرنیٹ اپسوٹ ہوا ہے اس کے دونوں بیٹے ہے وہ وہاں جو جن کے پارک اس وقت ہے وہی کام کر رہے ہیں یہ جوتی کی پارک کر رہے ہیں وہاں اچانک تو ان کو خبر ملی کہ وہاں ایک گرنیٹ اپسوٹ ہوا ہے تو اس میں ایک بچہ اس کے زب میں آگیا اور دوسرا جو ہے اس کے دونوں بیٹے گاری کے نیچے آگیا وہ ترس رہا تو یہ ہے نائنٹی نائنٹی سکس کی بات تب تک یہ ایسی بیچارے دو بیٹے ہیں بوڑی دو ہے اور بیمار بھی ہے واقتن فقط ہم گاؤں والے بھی ان کو مادت کر رہے ہیں لیکن اصول تو یہ بیچارہ بیماری ہے جو ہم ہو سکتے ہیں ہم گاؤں والے تو اس کو واقتن فقط نہ کرتے ہیں لیکن ہم گورنمنٹ سے گزارش کر رہے ہیں اگر اس کو تھوڑا بہت کچھ انداد ہو جائے تو ایٹی بھارت کے لیے بلوامہ سے آدل مشتاک کی ریپورٹ موسیقی